السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں سبکے دوستو آج کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں this is called chicken macaroni recipe and it's kids friendly and lunch box friendly recipe بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ it's a cold snack it's really good بچے لنچ باکس میں اس کو لے کر جاتے ہیں and you can make it spicy or less spicy according to your taste تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں یا ایک ڈیپ پین کے اندر ہم پانی ڈال لیں گے جب پانی ہمارا اوبلنا شروع ہو چاہے گا تو ہم اس کے اندر half teaspoon salt کا ایڈ کریں گے salt کے ساتھ ہی میں اس کے اندر جو ہے half یا one tablespoon جو ہے oil کا ایڈ کر دیتی ہوں ہمارا جو پیسٹا ہے یا میکرونی جو ہم وائل کرتے ہیں وہ آپس میں stick نہیں ہوتے اب اس کے اندر جو ہے میں five hundred four hundred to five hundred گرامز جو ہے میکرونی کا ڈال دوں گی میں نے two different shapes use کر رہی ہوں جب یہ میکرونی ہماری اچھی طرح وائل ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو پانی اس کا نکال لیں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھتیں گے ایک پین کے اندر جو ہے ہم ایک سے دو ٹیبل سپون جو ہے oil کے ایڈ کریں گے جب oil ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر میں half bread onion کا ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑا سا fry کریں گے اس کو ہلکا سا fry کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو burn نہیں کرنا بس یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا light سا color چینج ہو جائے جب یہ تھوڑا سا fry ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے garlic کا ایڈ کیا ہے اور garlic کا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا ایک تفاہ پھر سے فرائی کریں گے اور پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی میں نے یہاں پر دو چکن بریسٹ ہیں جو almost 400 گرامز کے قریب ہیں ان کو منی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹا ہوا تھا تو وہ اس کے اندر ڈال دوں گی موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا color چینج ہو جائے جب اس کا color white ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنی spices ایڈ کرنا شروع کر دیں گے موسیقی اس سے پہلے میں نے ایک تیری سپون جو ہے سولک ایڈ کیا چکن کے اندر اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بلیک پیپر کا ہاف ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی پاودر اور ہاف ہی ٹی سپون جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی موسیقی کرنے کے بعد ہم چکن اور سپائسز کو جو مرچیں وغیرہ ہم نے ڈالی ہیں اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے فر ون ٹو ٹو منٹس جب ہمارے ون ٹو ٹو منٹس ہو جائیں گے یہ اچھی طرح فرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی میں بھی ٹی سپس變 styl کے ملچ پس میں ہی میں ٹی سپے ہوں ۔ میں نے یہاں پر ایک ٹی سپاہ ٹو مگن ہی میں دیا جیس ٹیک پس میں ہی میں کچھ گئی ہائے ٹیک ٹی سپوں گیا سا مپ و gl Stunde ہی ٹی سپاہتی اس کی پ комнаتس کچھ بھی ہمارا مختوں گیا گیا ہوں آفٹر 5-10 منٹس یہ دیکھیں جی ٹیمیٹوز اور یہ سارے ہمارا ہر چیز اچھی طرح پاک گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کریں گے اپنی ویجٹیپلز تو اس کے اندر جو ہے ون چاپڈ کررکے ایڈ کریں گے اور ون بیل پیپر میں نے ایڈ کی ہے اس کے اندر آپ سبسیاں جو ہے اپنی مرضی سے کوئی اور بھی ڈال سکتے ہیں مجھے ذرا یہ اچھی لگتی ہے چکن میکرونی کے اندر تو جب یہ سب ویجٹیبلز ہماری اس کے اندر ڈال جائیں گے تو پھر ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے پر لیکس 3-4 منٹس اس کے اندر جو ہے ایک ٹیبل سپون جو ہے سوری سوس کا ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون جو ہے چلی سوس کا اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے کیچپ کا آپ چلی سوس جو ہے سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر بچوں کو سپائسز نہ پسند ہوں تو یو کن سکپ دار پار اس ویل اب یہ سوسز اور ویجٹیبلز سٹاننے کے بعد ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے جب یہ مکس ہو جائے گا سارا کچھ ہمارا مٹیریل ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر اپنی بوائل میکرونیز ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے پریویسلی بوائل کر کے رکھی تھی تو یقین کریں گے یہ جو ریسپی ہے یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا یہ ٹین ٹو 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 منٹس میں بن کے ریڈی ہو جاتی ہے یہاں پر جو ہے میں ایک اور پار کروں گی یہ میکرونی یہاں پر بلکل ریڈی ہے اگر آپ اس کو as it is serve کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بچوں کے لیے ہے اور بچوں کی کٹس فرنڈی ہے تو میں یہاں پر اس کے اوپر ٹاپ پہ تھوڑا سا جو ہے چیڈر چیز اور موزریلا چیز دونوں کو ہاف ان ہاف مکس کی ہے اور یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے چولے پہ رکھوں گی جب تک یہ ملٹا ہو جائے جب یہ بہت ہی لو فلیم پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے تاکہ ہماری نیچے سے بھی میکرونی جل جائے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے تو پھر یہ چیز بڑی جلدی سے ملٹ ہو جاتی ہے اور بچے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں چیز کو دیکھ کے اور کھا بھی لیتے ہیں بڑے مزے سے لیکن ایڈلٹس لے لائے گیٹ اس ویل تو بس یہ ہماری زبردست سی چکن میکرونی ریڈی ہو گئی ہے جو کہ کھانے میں بہت مزے دار ہے موسیقی موسیقی تو فرنس یہ تھی آج کی ریسپی چکن میکرونی کی ہماری زبا جو لائکی ہے اب ضرور اس کو ٹرائی کیے جائے گا تو گائز ایف یو لائک میری ویڈیوز پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب تھانکس فر وچنگ ہے پیچھا ہیپی کوکنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی